بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کسان بھائیو خوش حمدید میں ہوں رانا محمد نواز اور کلین کیگرو فارم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جن کاشکر بھائیوں نے گندم کی دلکش ورائیٹی کاش کی ہے تو ان کے لیے کچھ اہم تجاویز ہیں آپ ان پر عمل کر کے دلکش ورائیٹی سے اچھی اور بہتر پیداوار حاصل کر سکتے ہیں چونکہ گندم کی دلکش ورائیٹی کا قد لمبا اور بہت مضبوط ہوتا ہے اس کے ٹلرنگ کپیسٹی بھی دوسری فصلوں کے نسبت یعنی کہ شگوفے بنانے کی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے اس کو اس کے حساب سے ہی ٹریڈ کیا جائے تو آپ اس سے زیادہ اور بہتر پیداوار حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ پچھلے سالوں میں اس کے گرنے کی کچھ علامات زیادہ نظر آئی ہیں کیونکہ اول تو یہ گرتی نہیں ہے اس کا قد مضبوط ہوتا ہے لیکن پھر بھی کچھ موسمی حالات ایسے بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے فصل کے گرنے کے چانس ہو سکتے ہیں تو آپ اس کو گرنے سے روکنے کے لیے اس کے اندر ایس او پی یعنی پٹاش کی اضافی مقدار کا استعمال کریں گے تو یہ فصل کا قد بھی اس سے مضبوط ہوگا اور فصل گرے گی بھی نہیں تو دوسری جو اہم تجویز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو یوریا خاد اس جلکش ورائیٹی کو ڈالنی ہے تو وہ شروع کے پچاس سے ساٹھ دنوں کے اندر ہی یوریا کی قسطیں مکمل کر کے اس فصل کو ڈال دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ فصل کا جو اینڈ پہ قد ہے وہ کمزور نہیں ہوگا اس سے بھی فصل گرنے سے بچ جائے گی بجائی کے وقت آپ اس کو فاس فورس خاد ضرور ڈالیں کیونکہ بعض امیدار ایسا کرتے ہیں کہ بجائی کے وقت نہیں ڈالی بعد میں ڈال لیں گے تو اس دلکش ورائیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا ہے کیونکہ جتنے اس کی جڑیں زیادہ ہوں گی زیادہ زمین کی گہرائی تک جائیں گی اتنے ہی اس کے شگوفے زیادہ نکلیں گے اتنے ہی اس کی پکڑ زمین کے اوپر زیادہ مضبوط ہوگی جس سے یہ فصل جو دلکش ورائیٹی کی ہے وہ گرے گی نہیں اور اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ چھٹے کی نسبت دلکش ورائیٹی کو ڈرل کے ذریعے کاش کرنے کو زیادہ ترجیح دیں کیونکہ ڈرل کے ذریعے کاش کیا گیا بیج زمین کے اندر زیادہ گہرہ ہوتا ہے اس لیے اس کی جڑیں زمین کے اندر زیادہ گہری اور مضبوط ہوتی ہیں اور اس فصل کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ زمین کے اوپر بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے تو دلکش ورائیٹی کی ٹل رنگ بہت زیادہ ہوتی ہے بعض اگر اس کے ساٹھ سے ستر تک بھی شگوفے نکل آتے ہیں تو اس لیے آپ اس کے اوپر گندم کی جڑی بوٹی مار زہر خصوصاً سٹریس والی زہروں کا سپری کریں جس سے تھوڑا سا سٹریس آئے اور شگوفےوں کی تدہات تھوڑی کم رہے جو شگوفے نکل آئے ہیں وہی پروان چڑھیں اور زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکے دلکش ورائیٹی کا قد مضبوط ہوتا ہے شگوفے مضبوط ہوتے ہیں پتے زیادہ ہوتے ہیں یہ زمین سے خوراک بھی زیادہ لیتی ہے ہوا سے پانی سے خوراک بھی زیادہ لیتی ہے کیونکہ آخری وقت جو یہ ساری خوراک ہوتی ہے یہ بیج جس بنتا ہے فصل کا یعنی کہ جو دانہ بنتا ہے اس کی اندر منتقل ہونے کا عمل شروع ہوتا ہے تو جو خوراک بیج کی اندر منتقل ہونے کا عمل شروع ہوتا ہے وہ ایس او پی کے ذریعے ہی ہوتا ہے کیونکہ پٹائے جو ایس او پی ہے یہ ساری فصل کی پتوں سے تنوں سے خوراک کو نچوڑ کر دانے کے اندر منتقل کر دیتی ہے تو آپ نے جب فصل گوب کی حالت میں آ جائے تو اس وقت اس کو ایس او پی پانی میں حال ہونے والی ضرور ڈالیں اور اس کے بعد دودھی حالت میں بھی اگر ایس او پی پانی میں حال ہونے والی تھوڑی تھوڑی کر کے دس سے بارہ کلو دو قسطوں میں ڈال دیں تو جو پودے کی پتوں کے تنے کے یا جنوں کے اندر خوراک ہے وہ پٹائے ساری کھینچ کر بیچ کے دانے کے اندر منتقل کر دے گی جس سے آپ کی پیداوار زیادہ ہو جائے گی جس سے سٹے بڑے ہو جائیں گے دانے موٹے ہو جائیں گے اور خوشنما ہو جائیں گے اور پیداوار میں بھی برپور اضافہ ہو جائے گا اضافی خوراک پٹاش کی نہ ڈالنے کی بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ساری خوراک پودے نے بنائی ہوئی ہوتی ہے وہ پتوں کے ذریعے توڑی میں چلے جاتی ہے بیچ کے دانے کے اندر منتقل نہیں ہوتی ہے تو کاش کر بھائیو یہ چند خصوصی تجاویز تھیں جو دلکش ورائٹی کے لیے ہم نے آپ کو بتائی ہے اگر آپ دلکش ورائٹی سے اچھی پیداوار لینے چاہتے ہیں تو آپ یوریا جو خادس کو ڈالنی ہے وہ شروع کے پچاس ساٹھ دنوں کے اندر یوریا کی ایک ساتھ مکمل کر لیں اور اضافی پٹاش کی دو قسطیں تھوڑی تھوڑی کر کے ڈال دیں تو آپ اس سے اچھی پیداوار لے سکتے ہیں تو کاش کر بھائیو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ